بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ واپس نہیں لے رہا میں نے گوشتہ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ انفلیشن ریڈکشن ایکٹ کیا ہے یہ کس طرح سے یورپ کو ڈیمیج کر رہا ہے ایمینل میکرون نے جو بائیڈن سے ملاقات کے دوران کس طرح سے یہ مدہ اٹھایا اور آگے سے جواب ملا بگ سٹریٹ نو امریکہ انفلیشن ریڈکشن ایکٹ کو واپس نہیں لے گئے جو بائیڈن نے کہا اب اگر جنگ بھی نہیں رکھتی تو پھر یورپ کا کیا حال ہوگا اس بات کا اد دراک یورپین کنٹریز کو یورپین لیڈرز کو بہت اچھی طریقے سے ہے اس لیے باتچیت کی کوششیں بہت تیز کر دی گئی ہیں اولاف شالز اور ولادمیر پوتن کے درمیان بڑے عرصوں کے بعد رابطہ ہوا ٹیلی فونک گفتگو ہوئی اور باتچیت کی بھی بات کی گئی اس ٹیلی فونک رابطے کے دوران ایک ملک کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر یورپ اور امریکہ کی بگڑ جاتی ہے اور یورپ اور رشیہ کی دوبارہ سے دوستی ہو جاتی ہے تو ایک ملک بہت زیادہ پریشان ہے آپ نے اس ملک کا نام گیس کرنا ہے کومنٹس باکس میں ایک ہنٹ میں آپ کو دے دوں کہ وہ ملک یوکرین نہیں ہے یوکرین کے علاوہ ایک اور ملک ہے جسے بہت زیادہ ٹینشن ہے امریکہ اور یورپ کی ٹیسل کی اور اسے بہت زیادہ ٹینشن ہے یورپ اور رشیہ کی دوستی کی اس ملک کا نام آپ نے گیس کرنا ہے لیکن یورپ جو ہے وہ باتچیت کو لے کر بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ روس اور یوکرین کی اس جنگ کے اثرات یورپین کانٹریز محسوس کرنے لگے ہیں in terms of inflation نہیں in terms of energy crisis نہیں in terms of refugees نہیں بلکہ in terms of security letter bomb letter bomb ملے سپین کے اندر دو تین letter bomb جو ہے سپین میں یوکرین کی embassy کو رصیب ہوئے ambassadors کو رصیب ہوئے officials کو رصیب ہوئے letter bomb کیا ہے کہ آپ کو خط محصول ہوا mail کے اندر embassy کی mail کے اندر خط رصیب ہوا آپ نے وہ خط کھولا تو وہ blast ہو گیا یہ لیٹر بوم جو ہے وہ سپین کے اندر دو روز سے مل رہے ہیں اور کچھ زخمی بھی ہوئے جو افیشلز ہیں ایمبیسی کے یوکرینین ایمبیسی کو رسیب ہو رہے ہیں یہ لیٹر بوم تو اب کیا خبر سامنے آئی ہے اور آپ نے مجھے اس کا مطلب بھی بتانا ہے کیونکہ ابھی تک جو یورپین افیشلز ہیں ایکسپرٹس ہیں وہ مطلب تلاش کر رہے ہیں کہ اس میسج کا مطلب کیا ہے چھے یورپین کنٹریز کو آنکھیں ملی ہیں وہ بھی جانوروں کی جانوروں کی آنکھیں چھے یورپین کنٹریز کے اندر یوکرین کے سفارت خانوں کو اب لیٹرز کی جگہ پر جو موصول ہوا ہے وہ ہے جانوروں کی آنکھیں اب جو کنٹریز ہیں پولینڈ بھی ہے چیک ریپبلک بھی ہے اس میں اٹلی بھی ہے اٹلی کو بھی موصول ہوا تو اب افیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کی آنکھیں مل رہی ہیں یوکرینین ایمبیسیز کے اندر اور ہم ذرا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میسج کا کیا مطلب ہے جانوروں کی آنکھ کا کیا مطلب ہے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں بھیجنے والا یوکرینین ایمبیسیز کو اور یورپین کنٹریز کو اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہے تو کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا بہرحال یورپ کے اندر اس جنگ کے اثرات اب بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں پھر جو انفلیشن ریڈکشن ایکٹ ہے سردیوں کی شدت ہے انرجی کے کرائسز ہیں یورپین کنٹریز کے اندر پروٹیسٹس ہیں اس وجہ سے اب یورپ امریکہ کے دورے کے بعد اسے سمجھ آ گئی ہے کہ واحد حل یہ ہے کہ باتچیت کی کوششیں تیز کر دی رہیں پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ولادم ایرپوٹن کا کرائملین کا رد عمل سامنے آ چکا ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ میں باتچیت کے لیے تیار ہوں روس کے صدر ولادم ایرپوٹن سے اگر وہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں بند کرنا چاہتے ہیں روکنا چاہتے ہیں ادروائز as long as it takes میں یوکرین کی مدد امداد جاری رکھوں گا کرائملین کے ترجمان دمیتری پیسکوو نے کہا کہ ہم تو تیار تھے تیار ہیں اور تیار رہیں گے نیگوسییشنز کے لیے لیکن ایک مسئلہ ہے کرائملین کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے علاقوں کو تسلیم نہیں کرے گا اس لیے باتچیت کے یہ دور شروع ہونے کے لیے بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ امریکہ ہمارے علاقوں کو تسلیم کرے کون سے علاقوں کو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ علاقے جو یوکرین کے علاقے رشیہ نے کنٹرول کیے ہیں during this operation during this war کرائملین کے ترجمان نے کہا کہ یہ علاقے تسلیم کیے جائیں میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی اسی بات پر اینڈنگ کی تھی کہ یہ جو باتچیت کی کوششیں ہیں table تک تو یہ آ جائیں گے اگر آئے ایک دو مہینے کے اندر table تک تو یہ آ جائیں گے لیکن جس طرح کے مطالبات ہیں جس طرح کے concerns ہیں جس طرح کے بڑے بڑے peace plans ہیں تو پھر یہ باتچیت کی table پر بیٹھنے تک ہی یہ معاملہ رہے گا اگر باتچیت کی table پر آیا یہی بات دمیتری پیسکوو نے کی کہ ہمارے علاقوں کو تسلیم کرو لوہینس کو ڈانیس کو زپوریزیا کو اور خرسن کو تسلیم کرو تو پھر ہم باتچیت کی table پر بیٹھیں گے اب یہ ذرا backdoor رابطے چل پڑے ہیں all of shawls کا بھی رابطہ ہوا ولادمیر پوتن سے اور ولادمیر پوتن سے ایک تو negotiations کے لیے push کیا all of shawls نے اور ساتھ ہی ولادمیر پوتن نے warn کیا جرمنی کو اور نیٹو ممالک کو جرمنی کو اور نیٹو ممالک کو کیوں warn کیا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیٹو کی میٹنگ ہوئی تھی پہلے دن پر ہماری گفتگو ہوئی تھی جب وہ میٹنگ conclude ہوئی موٹے موٹے پوائنٹس بتا دیتا ہوں نیٹو کی جو foreign ministers کی میٹنگ تھی اس کے دوران یہ فیصلہ ہوا کہ doors open ہیں even Ukraine کے لیے بھی کہ وہ نیٹو کی membership لے سکتا ہے مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے ہم یوکرین کی مدد کرتے رہیں گے کہ وہ eligible ہو جائے نیٹو کی membership کے لیے پھر air defense system جو patriot air defense system ہے وہ یوکرین نے مانگا تھا تو امریکہ کے جانب سے یہ کہا گیا نیٹو کی چیف نے بھی کہا انٹینی بلنکن نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم air defense دینے کی تمہیں سوچ رہے ہیں تو اس بات پر روس کے صدر ولادمیر پوتن نے وارن کیا olive shawl سے ٹیلی فون اکرابطے کے دوران کہ آپ نیٹو کی membership پر کیوں نہیں سمجھ رہے کہ نیٹو کی membership نیٹو کی expansion کا مطلب یہ ہے کہ پورے یورپ کی security خراب ہوگی آپ یورپ کی security کو at stake نہ رکھیں صرف امریکہ کی وجہ سے اس کی اب اصلیت آپ کے سامنے اب تک آ جانی چاہیے اس inflation reduction act کی وجہ سے اور دوسرا وان کیا دمیتری مدودیو جو فارمر پریزیڈنٹ ہے رشیہ کہ انہوں نے وان کیا کہ اگر جو patriot system ہے missile system وہ اگر تم نے یوکرین کو دیا تو پھر ہمارے missileوں کا انتظار تم کر لینا لیکن میں آپ کو سٹور کے اندر پڑا کبار کے اندر وہ والے ہم تمہیں دے سکتے ہیں کہ تم مارو گے ادھر اور جائے گا وہ پولین تو وہ والے اب امریکہ کی جانب سے سپلائے بھی کرنا سٹارٹ کر دی ہیں امریکہ نے ڈیلیور کر دی ہیں یوکرین کو لیکن یوکرین کے سدر بلات زلنسکی کی زد ہے پیٹری کر سکے اس کے لیے ایک سپیسیفک ٹریننگ لینی پڑے گی پینٹاکون کے افیشل نے کہا کہ بہت سارے مسائل ہیں اس لیے ہم یوکرین کو نہیں دے سکتے جرمنی نے آفر کیا ہے پولین کو کہ تمہارے بارڈر پر لگا دیتے ہیں پولین نے کہا میرے بارڈر پر نہ لگاؤ کہ تو یوکرین کو دے دے تو یہ جھگڑا بھی چل رہا ہے پیٹریوٹ سسٹم کا اور اس پر جرمنی کے چانسلر آلف شالز کو ولاد مہر پتن نے کہا کہ باز رہو اور یہ سسٹم یوکرین تک نہیں آنا چاہیے اور نہ صرف یہ سسٹم بلکہ سارا سسٹم چینج کرو ریورس کرو ہر چیز کو اور اس جنگ کو ختم کرو ہمارے ساتھ تعلقات کو بحال کرو اب امریکہ کے اصلیت تمہارے سامنے آ چکی ہے یہ گفتگو ہوئی اور ولادہ مہر پتن کے درمیان اور نیگوسیشنز کی بات چیت کی کوششیں بہت تیز کر دی گئی ہیں کیونکہ یورپ متاثر ہو رہا ہے جو مہاجرین ہے یورپ متاثر ہو رہا ہے اور اب تو جانوروں کی آنکھیں بھی ملنے لگی ہیں وہ بھی یورپ کو مل رہی ہیں امریکہ کے اندر یوکرین کی امبیسی ہے اسے یہ آنکھیں بھی ریسیو نہیں ہوئی لیکن یوکرین نے سیکیورٹی بڑھا دی یہ اندر یوکرینی سفارت خانوں کو ہی ملیں گی میری انڈرسٹینڈنگ مطابق کیونکہ یورپ ہے جو دریکٹلی اس جنگ سے متاثر ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ باتچیت کی کوششیں بہت تیز کر دی جائیں گی اور میں آپ کو بتا دیتا یورپ باتچیت کے سب بہت زیادہ تکلیف بھی ہے ڈر بھی ہے اور اس ملک کی تکلیف اور در سمجھ میں آتی ہے وہ ملک یوکرین کے بعد جسے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ ہے فنلین فنلین کی سربراہ نے سنہ میرن انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی کہ امریکہ کے ساتھ نہ بگاڑنا امریکہ کے ساتھ بگاڑ کر تمہارا گزارہ نہیں ہوگا یہ یورپ کو مشورہ دے رہی تھی کہ امریکہ بہت سپورٹ کرتا ہے جی تمہیں فننیشل بھی سپورٹ کرتا ہے اسلحہ گولہ بارود نیٹو کا ہیڈ ہے تو تم کس طرح سے امریکہ کے ساتھ بگاڑ کر کس طرح سے روڈر رشیہ کے ساتھ شیئر کرتا ہے جذبات میں آ کر نیٹو کی ممبرشپ کے لیے اپلائے کر دیا نہ نیٹو کی ممبرشپ ملی نہ یوکرین جنگ جیتا اور اب یورپ اور امریکہ کے تعلقات خراب ہو گئے یورپ رشیہ کے ساتھ دوبارہ سے اپنے تعلقات کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے تو آپ کہاں گئے آپ تو کسی جانب کے نہیں رہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے فنلینڈ کی ٹینشن خیر سمجھ میں آتی ہے لیکن اب یورپ کو اپنی ٹینشن پڑی ہوئی ہے آنکھوں کی ٹینشن پڑی ہے اب یورپ جو ہے وہ باتچیت کے لیے دونوں ممالک کو بلکہ تینوں ممالک کو امریکہ رشیہ اور یوکرین کو باتچیت کی ٹیبل پر لانے کے لیے زور لگا رہے آل اف شالز نے دوبارہ سے رابطے بحال کر لیے فرانس کے صدر امینل میکرون جو ہی پہنچیں گے میٹنگ بلائیں گے اس میٹنگ پر نظر رکھوں گا میں اس میٹنگ کے اندر سے بہت کچھ نکلنے والا ہے جو انہوں نے امریکہ کے اندر کھڑے ہو کر رمینل میکرون نے کہا کہ میں کی جانب سے امریکہ کو دیا جائے گا نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہنگ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا گے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ